اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعایں اور نیک تمنائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں رمضان کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے اور اگلا پڑاو جو ہے وہ عید الفطر کا ہوگا رمضان کا مہینہ رحمتیں برکتیں سمیٹے ہوئے عید کا توفہ دے کر ہم مسلمانوں سے رخصت ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے کو الودا کہتے ہوئے ہمارا دل افسدہ ضرور ہو جاتا ہے ہم اداس ہو جاتے ہیں کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں عید کے توفہ کی بھی نوید ہے عید کی بھی خوشی ہوتی ہے اور عید ایک مذہبی تہوار ہے اور جب ہم تہوار کی بات کرتے ہیں تو تہوار چاہے کسی بھی قوم کے ہوں کسی بھی نیشن کے ہوں تہوار ہماری روایات سے جڑے ہیں تہوار ہماری روایات کی اکاسی کرتے ہیں یا یہ کہنا چاہیے کہ تہوار کے موقع پر ہم اپنی روایات کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور یہ روایات ہی ہیں جو ہمیں جوڑے رکھتی ہیں تہوار کے موقع پر جہاں ہم باقی تمام چیزوں کو مذہبی جوش و خروش سے اور روایات سے مناتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں وہاں کھانا پکانے کا یا کھانا کھانے کی ایک بہت بڑی اخمیت ہے بہت ویلیو ہو گئی ہے گزرتے وقت کے ساتھ کھانے نے ایک بہت بڑی جگہ بنا لی ہے چاہے آپ گھر کے اندر دیکھ لیں پروفیشنلی دیکھ لیں کمرشل لیول پر دیکھ لیں کھانا جو ہے وہ اپنی اخمیت بہت زیادہ بڑھا چکا ہے اور تہوار کے موقع پر جو پکوان ہیں وہ روایتی ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ تہوار ہماری روایات سے جڑے ہیں ہماری روایات کی اکس بندی کرتے ہیں ہمیں پرسنلی ایت کے موقع پر روایتی کھانے ہی اچھے لگتے ہیں پیزے پاسٹے برگر جو ہے کانٹینینٹل فوڈ ہمیں ایت پر اچھا نہیں لگتا چاہے کتنی ہی میند سے کیوں نہ پکایا جائے تو کیونکہ تہوار ہے تو روایتی کھانے ہی ہونے چاہیے اور مجھے بہت سی ریکویسٹ بھی آ رہی تھی کہ ایت کا مینیو جو ہے وہ بتائیں وہ شیئر کریں تو میں نے ایک مینیو ترطیب دیا ہے جس میں ایت کی مناسبت سے بہت سی ڈیشیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور ان کی ریسپیز کے لنک بھی میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی جاہے آپ نے صبح کا ناشتہ بنانا ہے ڈیزرٹ بنانا ہے مین میل ہے بیکنگ ہے کچھ بھی ہے تو آپ کو تمام چیزیں ایک ہی مینیو میں مل جائیں گی آپ اپنی مرضی سے کوئی سی بھی چیز جو ہے ڈیش جو ہے ترطیب دے سکتے ہیں یاد رہے کہ جتنی بھی ڈیشیز آپ آگے اس ویڈیو میں دیکھیں گے ان تمام کی ریسپیز کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں کچھ ریسپیز ایسی بھی ہوں گی جو فیملی میل میں ہیں جو اور بھی ریسپیز ہوں گی اس ویڈیو میں تو جو ریسپی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میں اس کا ٹائم لکھ دوں گی کہ کتنے منٹ پر کہ کتنے منٹ پر وہ ریسپی آپ کو اس ویڈیو میں مل سکتی ہے عید کے پکوان میں سب سے پہلے تو ناشتہ ہے اور ہمارے گھر میں زیادہ تر خلوہ پوری کا ہی ناشتہ بنتا ہے اور کیونکہ ہم روزے رکھتے ہیں تو روزے رکھنے کے بعد خلوہ پوری کا ناشتہ عید کی صبح بہت ہی اچھا لگتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کی rest of the day مسروفیت کس طرح کی ہے تو ناشتہ اسی لحاظ سے ترطیب دیں اگر صبح جلدی اٹھنا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے تو میں کیا کرتی ہوں میں خلوہ اور چنے جو ہیں وہ رات کو پکا کر رکھ لیتی ہوں تو صبح اٹھ کے پوریاں بنا لیں اور ناشتہ کر لیں اگر صبح کا جو ناشتہ ہے وہ آپ کی rest of the day کی ترطیب سے ہوگا کہ آپ نے لنچ کتنے بجے کھانا ہے تو اس حساب سے ہی آپ اپنا جو ناشتہ ہے وہ ہلکہ بھی کھڑ سکتے ہیں بہت ہیوی بھی کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ لوازمات والا بھی کر سکتے ہیں حلوہ پوری کے ساتھ یہ بطورے بھی بنایا جا سکتے ہیں اس کی ریسپی بھی میں نے جس بی فورمزان اپلوڈ کی ہے کہ چاہیں آپ پوریاں بنا لیں چنیں بنا سکتے ہیں اور بطورے بھی بنایا جا سکتے ہیں کیونکہ عید کا تہوار ہے اور تقریباً ایک مہینے کے بعد ناشتہ کیا جاتا ہے تو تھوڑا اتمام سے ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ شاہی ٹکڑے ہیں یہ بھی ناشتے کے طور پر ہم کھاتے ہیں تو یہ بھی ایک option ہے اس کی یہ جو ربڑی ہے یہ آپ رات کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اور بریٹ کو صبح اٹھ کے فرائی کر لیں تو ناشتے کے طور پر جو شاہی ٹکڑے ہیں یہ تیار ہیں اور شیر خورمہ تو آپ جانتے ہیں بہت ہی جلدی پک جاتا ہے اور یہ عید کی صبح چلتے پھٹتے ہی پک جاتا ہے اس کو زیادہ مہیند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور چھوٹی عید کا یہ خاص پکوان ہے کیونکہ شیر خورمے کے بغیر چھوٹی عید ادھوری ہی لگتی ہے چاہے جتنا ورزی میٹھا کھا لیا جائے توڑا تمام سے ناشتہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نہاری بنا سکتے ہیں اگر کہ آپ نے دوپہر کا کھانا کتنی دیر سے کھانا ہے یا آپ کی پاکی مصروفیت کس طرح کی ہے تو نہاری بنائی جا سکتی ہے ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے تو نہاری کا ناشتہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اس کو بھی آپ رات کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پائے جو ہیں یہ بھی بنایا جا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی تو یہ تمام اوپشنز ہیں آپ کوئی سا بھی ناشتہ اس میں سے اپنے لئے تطریب دے سکتے ہیں ڈیزرٹ جو ہے وہ تو موسٹلی ایک دن پہلے ہی بنا کر رکھا جائے گا تو چلڈ ڈیزرٹ میں آپ اٹرہ میسو بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اور اسے بھی آپ ایک دن پہلے بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈا ہی کھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ رسم لائیاں ہیں یہ پنیر کی رسم لائی ہے جو کہ کوک رسم لائی کے طور پر میں بناتی ہوں کہ اس کو شیرے میں نہیں پکانا پڑتا ہے رسم لائیاں بنائیں اور دودھ میں ڈریکٹ ہی اس کو پکا لیں اس میں کوئی بھی میں بیکن پاورڈر وغیرہ نہیں ڈالتی ہوں یہ بہت جلدی پک چاہتی ہیں اور بہت مزے کی بنتی ہیں اور یہ بھی ایک اپشن ہے کہ آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سپیشل فرنی ہے اس کو ربڑی فرنی بھی کہا جا سکتا ہے یہ بھی آپ ایک دن بہلے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ایک اپشن ہے کہ آپ اس کو عید کے موقع پر اپنے مینیوں میں شامل کر سکتے ہیں اگر جتنے بھی میٹھے آپ نے دیکھے ہیں تو اس میں سے کوئی سا بھی میٹھا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لئے ایزی ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں پکا سکتے ہیں اگر پکانا نہیں چاہتے تو اس طرح کا جو فروٹ ٹریفل ہے یہ آپ بنا سکتے ہیں کسٹر بنانا بہت ہی ایزی ہے جو کیک ہے یہ سٹور بورڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بچوں کے لئے کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ اپشن ہے فروٹ ٹریفل آپ بنا سکتے ہیں یا آپ نے کوئی دعوت کا احتمام کیا ہے تو آپ جو پہلے ڈیزرٹ ہیں اس میں سے کوئی ایک ڈیزرٹ بنا لیں اور ساتھ میں ایسا کوئی ڈیزرٹ بنا لیں تو ایک دو ڈیزرٹ جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اگر دعوت ہے اسی طرح یہاں پر پائن ایپل ڈیلائٹ ہے یہ بھی نو کک نو بیک ڈیزرٹ ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اور یہ بچوں کو بہت پسند ہے جس طرح پائن ایپل ڈیلائٹ ہے اسی طرح مینگو ڈیلائٹ اور سٹوبری ڈیلائٹ بھی بن سکتا ہے کیونکہ سمر ہے تو سمر کے فروٹ کے حساب سے آپ کوئی سب ہی ڈیلائٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور یہ بھی آپ ایک دن پہلے بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں اور چیز کیک چیز کیک جو ہے اس کو کیسے بھولا جا سکتا ہے یہ ایک اپشن ہے یہ کوکی پٹر چیز کیک ہے کیرمل چیز کیک میں نے بھی رمضان میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو دیکھیں کتنے ساتھ زیادہ ڈیزرٹ کے اپشنز ہے آپ کے پاس کہ کوئی سب ہی ایک آپ اس میں سے اپنے لئے بنا سکتے ہیں یا آپ کی فیمنی بڑی ہے یا آپ کی کوئی دعوت کا احتمام ہے تو ایک سے دو بھی بنایا جا سکتے ہیں آپ فرنی بنا لیں یا آپ رس ملائی بنا لیں یا اس کے ساتھ آپ چیز کیک بنا سکتے ہیں مین میل میں جو سب سے روایتی کھانا بنا جاتا ہے وہ کورمے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہے شاہی مٹن کورمہ ہے اس کو آپ ویلڈن کر کے ایک دن پہلے رکھنے مطلب گھوشت کو گھلا کر ایک دن پہلے رکھنے اور فائنل جو ہے اس کو جب آپ نے سرپ کرنا ہے تو اس وقت اس کا جو ہے فائنل آپ کو کر سکتے ہیں دے کی مٹن کورمہ ہے اس کو بھی گھلانے تک گھوشت پکا کر ایک دن پہلے رکھا جا سکتا ہے باقی جو اس کی اینڈ پر سیزننگ ہوتی ہے ہری مرچے ہرادنیا مسالہ ڈالنا ہے تو یہ آپ جب سرپ کرنا ہے تو اس وقت یہ کر سکتے ہیں اور یہ جو کورمہ ہے یہ آپ دوپہر کے میل کے طور پر بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ کھانا نہیں بنانا چاہتے تو صرف حلیم ہی بنا لیں ایک دن پہلے اور رام سے بس اس کو کھاتے نہیں آپ کو کوئی اور کھانا وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلیم جو ہے یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے اس میں میٹ ہے اس میں لینٹل ہیں تو یہ ایک ہیلڈی اپشن بھی ہے اور اس کے علاوہ لہوری مٹن کڑائی ہے یہ بھی بنائی جا سکتی ہے دوپہر کے کھانے کے طور پر آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ روایتی تہوار ہے تو کھانے بھی روایتی ہی ہونے چاہیے تو مین میل میں ابھی جتنے بھی آپ کھانے دیکھ رہے ہیں یہ سارے روایتی ہی ہیں اور یہی کھانے اگر آپ بنا لیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئی ڈش تیار کرنی ہے اور میں ہائلی ریکمینڈ کروں گی کہ ایر کے موقع پر کوئی ایسی نئی ڈش مت بنائے جو آپ نے پہلے نہیں بنائی ہوئی کیونکہ ریسپی جو ہے وہ فالو ہو ہی جاتی ہے تھوڑا بہت فرق ہو بھی جائے لیکن ٹیسٹ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے اور ہمیشہ تہوار کے موقع پر ایسے اوکیشنل ٹائم پر فیملی فرینڈلی ریسپی جو ہیں وہ ہی بنانی چاہیے ایسا ٹیسٹ جو آپ کے گھر والے خوش ہو کر کھاتے ہوں تو یہ سارے فیملی میل ہیں یہ سارے جو روایتی پکوان ہیں کوفتے کباب وغیرہ تو یہ آپ نے پہلے بھی پکائیں ہوں گے تو یہی بنائیں تو یہی خوش ہو کر فیملی جو ہے آپ کی کھا سکتی ہے دعوت بھی ہو تب بھی بنایا جا سکتا ہے اور جتنے آپ نے پہلے مٹن کے کھانے دیکھیں ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی اور ڈش بنانا چاہتے ہیں تو صرف یہ ایک توا چکن بنا لیں کورما بنایا ہے اگر دو کھانے بنانا چاہتے ہیں تو جتنے بھی میٹ کی ڈشیز بنائی ہیں اس کے ساتھ چکن کی ایک یہ ڈش بنانا لیں تو وہ دو سالن آپ کے ہو جائیں گے اس کے علاوہ چکن کڑائی کے بھی ریسپی ہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن توا چکن جو ہے یہ تھوڑا لاؤڈ ڈش ہے بہت اچھی لگتی ہے اور جتنے بھی آپ نے پکوان دیکھیں ان تمام کو کھانے کے لیے نان سب سے بیسٹ ہیں آپ بزار سے نان لائے سکتے ہیں تو سب سے ہی اچھا ہے لیکن گھر پر بنا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ اوون میں بنایا ہے اور توے پر بھی نان بنائے جا سکتے ہیں اور نان بھی میں ایک دن پہلے ہی بنا کر رکھ دیتی ہوں اید والے دن صرف میں کھاتی ہوں اور بیٹھتی ہوں اید والے دن میں کھانا پکانے والا پہت سارا کام نہیں کرتی ہوں اور رائس پکانے ہیں تو اس کے لیے مٹن نلی یکنی پلاوک ہے یہ بہت اچھا آپشن ہے تھوڑی لاؤڈ ڈیش ہے تو یہ آپ بنا سکتے ہیں اپنے مینیو کو ایک دو دن پہلے ہی ترطیب دے لیں کہ آپ نے پکانا کیا ہے ظاہر ہے آپ نے جو چیز پکانی ہے اسی حساب سے آپ نے اس کی شاپنگ بھی کرنی ہے آپ کو پتا ہو کہ میں نے پکانا کیا ہے تو اپنے مینیو کو پہلے سے ہی ترطیب دے لیں جیسے کہ میں ہوں میں نے جتنی بھی آپ کو ڈیشیز دکھائی ہیں اسی میں سے کچھ ایک پک کر کے میں نے اپنا مینیو ترطیب دینا ہے اور میں وہ ہی کھانا بناتی ہوں جو میرے فیملی فرینڈلی ہے جو گھر میں سب خوش ہو کر کھاتے ہیں اور تندوری بریانی ہے یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے دوپہر کے کھانے میں آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کہیں نہیں جانا گھر پر ہی رہنا ہے میری طرح تو آپ جو گھر تندوری بریانی بنا سکتے ہیں اور یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے اور ایون آپ اس کو ایت کے دوسرے دن بھی بنا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سارا کھانا ایت کے دن ہی ہم نے کھا لینا ہے کچھ ایک پکوان ایت کے دن کے لیے رکھ لیں کچھ ایک پکوان ایت کے دوسرے دن کے لیے رکھ لیں تو ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ ایت کے پہلے دن رائس وغیرہ ہم نہیں پکاتے ہیں تو ایت کے دوسرے دن پکتے ہیں تو ابھی جیسے کوئی بریانی ہے پلاوک ہے مٹن پلاوک ہے یا چکن پلاوک ہے تو یہ ایت کے دوسرے دن کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں کہ چلیں میرا ایت کے دن کا اور ایت کے دوسرے دن کا جو مینیو ہے وہ تطیب دے دیا ہے تو اب بس میں نے پکانا ہی ہے اور اسی طرح چکن یکنی پلاوک ہے یہ بھی بہت ہی کیکلی بن جاتا ہے اگر ماشاءاللہ فیملی ہے آپ کی آپ نے دوپہر کو کھانا بنایا ہے تو خاتونے کھانا کو پتا ہوتا ہے کہ رات کو جو کھانا پڑا ہوا ہے وہ کتنا ہے تو اس کے لیے کچھ اور بنانا پڑے گا تو آپ اس طرح سے سمپل یہ پلاوک بنا سکتے ہیں اور باربی کیوب کو نہیں بولا جا سکتا یہ انڈور باربی کیوب ہیں سی کباب ہیں یہ بھی آپ ایک دن پہلے بنا کر رکھ سکتے ہیں کوئی بھی باربی کیوب ہے اسے ایک دن پہلے بنا کر رکھ دیا جائے تو جب آپ نے اس کو کھانا ہے اس کو گرم کرنے تو وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں تو باربی کیوب جو ہے یہ بھی ایٹ پر لازمی بنتا ہے تو سی کباب is a good option اور اس کے علاوہ جو ہے تندوری چکن ہے یہ تو لازمی ہی بنتا ہے ایٹ پر i'm sure کہ ہر گھر میں بنتا ہوگا تندوری چکن جو ہے کیونکہ بچے خوش ہو کر کھا لیتے ہیں اور یہ کوئی تندوری چکن ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ریسپیز ہیں میرے چینل پر لیکن میں ابھی آپ کے لیے یہی ریسپی کا لنک شیئر کروں گی اگر تندوری چکن نہیں بنانا چاہتے تو اس طرح چکن تکہ سٹرائب بنائی جا سکتی ہیں اور یہ بچوں کو بہت پسند ہے ظاہر عید پر سیلڈ بھی بنتی ہے نام بھی بنتے ہیں تو اس طرح کے رول بنا کر چکن تکہ کے ساتھ بچے بہت ہی خوش ہو کر کھاتے ہیں یہ تمام options ہی ہیں کہ آپ اس میں سے کونسی چیز پک کرتے ہیں چاہے آپ سی کباب بنا لیں جو میں نے ابھی پکوان بنائے ہیں اس میں سے کوئی ایک ڈش پک کر لیں چاولوں میں سے کوئی ایک ڈش پک کر لیں بار بی کیو جو بھی ہیں اس میں سے کوئی ایک آئٹم جو ہے وہ آپ پک کر سکتے ہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں چپلی کباب جو ہیں وہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں یا کیمے کیٹکیاں جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں چاولوں کے ساتھ کھانے کے لیے بہت ہی اچھی لگتی ہیں اس طرح میل جو ہے وہ آپ کو ایک کمپلیٹ لک دیتا ہے نہ صرف کمپلیٹ لک دیتا ہے بلکہ کھایا بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہی جاتا ہے جہاں اتنے سارے پکوان ہوں تو میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیکنگ اس میں نہ ہو جی ہاں بیکنگ تو ملسٹ ہے میرے مینیوں میں بغیر بیکنگ کے تو وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا یہ ہے پائن ایپل فریش کریم کیک ہے اس کو آپ ایک دن پہلے بنا کر رکھ سکتے ہیں یہاں پر براؤنیز ہے یہ بہت جلدی بن جاتی ہیں اس کا کوکنگ ٹائم بھی کم ہے اور اس کی پریپریشن بھی کم ہے within half an hour جو ہے یہ آپ بنا سکتے ہیں براؤنیز جو ہیں وہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھائی جا سکتی ہیں اور اگین اس کا کوکنگ ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ چوکلیٹ کیک یہ میرا موسٹ فیوریٹ چوکلیٹ کیک ہے سپر موسٹ چوکلیٹ کیک اور اس کو بھی آپ ایک دن پہلے بنا کر روم ٹمپریچر پر رکھ سکتے ہیں اگر گرمی ہے تو فریچ میں رکھ دیں تو جب آپ نے اس کو سرپ کرنا ہے تو اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پر چھوڑ دیں کیونکہ یہ بٹر کریم سے بنے گا اور اس کے علاوہ چوکلیٹ بٹر کریم ویڈ روستیٹ کیشو نٹ یہ کیک ہے اور اس طرح انڈویجوال سرونگ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ بڑا کیک بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کی انڈویجوال سرونگ میں بھی آپ کیک بنا سکتے ہیں بھلے ہی ناشتے میں تھوڑا میٹھا کھا لیا ہو کھانے میں تھوڑا میٹھا کھا لیا ہو تو چائے کے ساتھ بھی تھوڑا سا میٹھا چاہیے ہوتا ہے تو وہ ایک نئی ڈش ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ کوفی وولنٹ کیک ہے یہ کوئیٹ ریچ ہے اگر آپ نے کوئی دعوت رکھی ہوئی ہے تو مہمانوں کے لئے چائے کے ساتھ یہ کیک بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس کو بھی آپ ایک دن پہلے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سائٹ ڈش کے طور پر بھی آپ اس طرح پٹیٹو سیلٹ بنا سکتے ہیں اور سینڈوچز وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں اگر بہت بڑی دعوت کا احتمام ہے بہت سے لوگوں نے آنا ہے اس صورت میں ورنہ گھر میں تو جتنا میل ہے اس میں سے ایک ایک چیز بھی آپ پک کریں تو اس کو بنانے میں آپ کو اتنا ٹائم لگ جائے گا تو اس طرح سائٹ ڈش کے طور پر پٹیٹو سیلٹ بنائی جا سکتے ہیں اور سیلٹ جو ہے اس کو لازمی بنائیں کیونکہ سیلٹ جو ہے وہ ہمارے میل کو کمپلیٹ کرتی ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ہیلپ کوئی ہو اور آپ اس میں سے کوئی سے بھی ریسپی جو ہیں وہ پک کر سکتے ہیں اپنے مینیو کو ترطیب دے سکتے ہیں اور اگر کوئی ریسپی آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو مجھ سے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا انڈویجویل لنک شیئر کر دوں گی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ